سب بچوں کی ایک دادی امہ ہوتی ہیں کچھ دادی بہت بوری ہوتی ہیں کچھ کی اتنی بوری نہیں ہوتی مگر چونکہ وہ ہمارے ابو کی بھی امی ہوتی ہے اس لیے وہ ہمیں بہت بڑی لگتی ہیں مگر کچھ دادیاں تو بہت صحت مند اور توانہ ہوتی ہیں جیسے سائم کی دادی تھی جون جون سائم بڑا ہو رہا تھا اسے لگتا تھا کہ دادی کمزور ہوتی جا رہی ہے پہلے تو دادی کار بھی چلاتی تھی وہ ہر جگہ سائم کو بھی ساتھ لے کر جایا کرتی تھی مگر اب تو سائم خود بھی کار چلانے کے قابل ہو گیا تھا دادی کی خراب ہوتی صحت کو دیکھ کر اب ان پر کچھ پابندیاں لگا دی گئی تھی بلکل بچوں کی طرح یہاں نہ جائیں وہاں نہ جائیں بتا کر جائیں ان کے گاڑی چلانے پر پابندی لگا دی گئی تھی سائم کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے دادی کو سب نے پریشان کر دیا تھا ایک دن دادی نے سائم سے کہا سپرمین میرا ایک کام تو کر دو دادی سائم کو بچپن ہی سے پیار میں سپرمین کہتی تھی پہلے تو وہ سپرمین کہنے سے بہت خوش ہوتا مگر اب چلنے لگا تھا اس نے کہا دادی اب سپرمین نہ کہا کرے میں بڑا ہو گیا ہوں ارے تم تو میرے لئے اب بھی ننے سپرمین ہو دادی نے لات سے کہا اچھا بتائیں کیا کام ہے اس نے بیزاری سے پوچھا اور گھڑی کی طرف نظر دوڑائی چلو رہنے دو ابھی تم جلدی میں ہو کر بتا دوں گی انہوں نے آہستہ سے کہا دوسرے دن بازار جا رہا تھا تو دادی نے کہا مجھے بھی لے چلو مجھے اپنا چشمہ بنوانا ہے سائم نے ایک نظر دادی کو دیکھا اور پھر لات سے بولا دادی آج تو میں ایک بہت ضروری کام جا رہا ہوں کل آپ کو ضرور لے چلوں گا کل آئی پھر پرسوں اور پھر پورا ہفتہ گزر گیا اس دوران دادی نے دو ایک مرتبہ کہ ابھی کہ تمہارے ابو اور چاچا کے پاس ٹائم نہیں ہے اور کوئی مجھے اکیلے جانے بھی نہیں دے رہا تم ساتھ چلو مگر روز ہی سائم کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا سائم ایک دکان پر اپنے لئے کچھ پسند کر رہا تھا کہ اسے قریب سے ایک بچی کی آواز سنائی دی شکریہ دادی امم اب بہت اچھی ہے اب میرے کام فوراں کر دیتی ہے ابو کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا اور سائم کو اچانک پرانی باتیں یاد آگئی ایک بار وہ گرم دوپہر میں جب وہ روتا ہوا دادی کے پاس آیا تھا کہ ابو کب سے ودا کر رہے ہیں اور مجھے نیا بیگ لاکر نہیں دے رہے آپ ابھی چلی اس وقت دادی بہت تھکی ہوئی تھی اور آرام کر رہی تھی مدر اس کی خاطر وہ فوراں اٹ گئی اور بیگ دلا کر لائی تھی اور وہ ایسا خوش ہوا تھا جیسے یہ بچی ہو رہی تھی اسے خیال آیا کہ دادی کتنے دن سے کہہ رہی ہیں چشمہ بنوانے کو اور میں بھی کتنا بے حص ہو گیا سوچتا ہوں کہ دو چار دن چشمے کے بغیر نہیں رہ سکتی وہ میرا کتنا خیال رکھتی ہیں اور میں سائم نے اپنا کام فوراں چھوڑا اور گھر آیا دروازہ دادی نے ہی کھولا وہ شاید کہہ جا رہی تھی اس نے پوچھا آپ کہہ جا رہی ہیں بیٹا تمہارے ابو نے کہہ دیا ہے کہ قریب قریب کے کام خود خود کر لیا کریں سوچا قریبی چشمے کی دکان ہے وہاں سے بنوالو کام تو چل ہی جائے گا سائم تو شرم سے جیسے زمین میں گو گیا اور سل جھکا کر کہا نہیں دادی میں پے کولیے چلتا ہوں آپ کو سب سے اچھا چشمہ بنوا کر دوں گا وہ دادی کا ہاتھ پکڑ کر کار تک لائے دادی خوش ہو گئے اور آن کے من سے بے اختیار نکلا میرا سپر میں آج سائم کو یہ سن کر بہت اچھا لگا اسے محسوس ہوا کہ بولے بھی تو بچوں کی طرح ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونے والے ان کو بھی ہر دم کسی کا ساتھ چاہیے ہمیں ان کا بھی ایسے ہی خیال رکھنا چاہیے جیسے بزلگ بچوں کا خیال رکھتے ہیں اس نے دل میں اہد کیا کہ اب وہ ہمیشہ اپنی دادی کا خیال رکھے گا تو بچوں کیسی لگی کہانی اب ہمیں لائک اور سبسکرائب کرونا شکریہ